آج ان کراچی میں جہاں غیر قانونی طور پر رکھا گیا شیر پکڑا گیا وہی نایاب جانور رکھنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو شوق کی خاطر تمام طرح قانونی کاروائیوں کے بعد نایاب جانور پالتے ہیں ایسے ہی ایک شہری کے پالے ہوئے شیر ہرن اور کچھوے دکھا رہی ہیں کراچی سے ریدہ زاکر کراچی کے شہری کا شوق نرالا گھر کو ہی چڑیا گھر بنا ڈالا نٹکھٹ اہدائیں سب کو بھائیں شیر کے بچے بھی پیار جتائیں نایاب نسل کے جانور رکھنے کا شوق دلچسپ اور مزیدار تو ہے لیکن وہیں قانونی تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے لائن جتنے بھی ہیں ان کو گھر میں رکھنے کی وائل لائف کی طرف سے پرمیشن بلکل بھی نہیں ہے ریزیڈنشل ایریا میں آپ لائن رکھ ہی نہیں سکتے اس کے لیے لازمی فارم ہو اور اس کے اندر پروپر کیجنگ ہو تو ہی آپ کو وائل لائف لائسنس اور اس کی اینو سی نو اوبجیکشن سیٹیپیکٹ ایشو کرتا ہے متعادت قسم کے ہرن نیل گائیں نننے شیر ریگستانی کچوے اور بہت کچھ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کا خاص خیال بھی رکھنا ہوتا ہے شیر کے بچے جو ہیں وہ بہت جلدی سائز بڑا کرتے ہیں آپ سمجھ لیں ایک مہینے کا بچہ اگر شیر کا ہے اس کا ویٹ اپروکس تھری کیجی ہے اور وہی اگر شیر کا بچہ چھ مہینے کا ہے اس کا ویٹ اپروکس تھرٹی کیجی ہو جاتا ہے ایک مہینے کا بچہ دن میں دودھ بھی پیتا ہے اور ایک ٹو ففٹی گرام چکن ڈیلی کنجیوم کرتا ہے ننے شیروں کی شرارت دیکھنے والوں کا دل مح لیتی ہے جانور پیار کی زبان سمجھتے ہیں اگر ان کا خیال رکھیں تو خوخہ جانور بھی آپ کے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو گھر میں رکھنے کے لیے متعلقہ ادارے سے اجازت نامہ لینا اور حفاظتی انتظامات کرنا بہت ضروری ہے کیمرمن حارون خان کے ساتھ ردہ زاکر دنیا نیوز کراچی